اگر اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں جب انگریز اندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی ہم جو ہے مرعوب ہو گئے محکوم بھی ہوئے محکوم مرعوب بھی ہو جاتا ہے دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آگئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے عربی پڑھ کر آتے تھے فارسی سیکھ کر آتے تھے قرآن پڑھ کر آتے تھے تاکہ وہ تاک تاک کر حملے کر سکیں اسلام پر اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی وہ تو ہر کام کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا سطوہ دینا ان کا کام تھا کیا چیز ضروری ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا نا جائز ہے کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع پیش نہیں آئے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا مناظرہ کیا اس نے شکست کھائی اس سے پھر وہ جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آگیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا میں آج جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کر لے اب آپ سوچئے اس کو اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا ایک طرف انگریز حاکم ہے ہم محکوم ہیں اس کی تہذیب سے ویسے مرعوب ہو گئے دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے تو عوام میں جس پر جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت اللہ کا ایک بندہ یہ اللہ کی سنت ہے اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری اللہ تعالی نے بروقت اٹھا دیا وہ اقبال نے بسرہ استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر انہوں نے مناظرہ کیا پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرہ لگایا اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی خلافت عثمانی وہاں جا کر ڈیرہ لگایا وہاں کا کوئی عالی مقابلہ نہیں کر سکا یہ مولانا رحمت اللہ قیرانوی گئے تھے حج کے لیے جب دار الخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست نہیں تھی فینڈر کو تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائی ہے اس پادری نے ہمارا نات کا بند کیا ہوا ہے تو وہاں سے دعوت پر پھر جا رہے ہیں ترکی اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے مولوی رحمت اللہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا مقابلہ نہیں کر سکا یہ ہے دیکھئے اس کی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے اب یہ میں بتا دوں آپ کو ایک شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا ایک شخص انٹرلیکچول لیول پر بھی کام کرے ایک شخص سرمن اور واز کی سطح پر بھی کام کرے اور وہ شخص مناظرے بھی کرے مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار بائبل کو پڑھاؤ جیسے آئے تھے دیداد صاحب یہ آئے کے نہیں آئے اب وہاں اس وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا موسیقا موسیقا